بڑی دسو جن جے بارے میں اللہ دے لبی فرمائیو یا سورت قرآن جے دہن پارن منہ حکٹیائی قرآن جے برابر ان جو ثواب حکٹی ننڈی سورت سور اخلاص قل ہو واللہ آد ننڈی سورت پر چھوڑ جو ہے در جو آئے و سورت سرا سر اللہ دی توحید تی مبنیا صرف رب جی توحید تمہارے سو پانسو گورہ صحیح بخاری جی روایت آئے حکر لشکر کے موکلین تھا کہ دعوتی یا تبلیگ جے پرامتے یا جہاد تھے لشکر مکہ مدینہ میں باہر نکتو جنہ مدینہ کے چرے باہر نکتا امیر صاحب جے کو جے کعب نماز پڑھائے ہر نماز جی ہر رکعت میں جنیب علمد پڑھے تنسان گلو گلوری سور اخلاص پر پڑھے بھیوں ہر رکعت میں سور اخلاص پڑھے بھیوں کلو واللہ وحد پڑھے بھیوں صحابہ حیران تھی تحیمانو دا ہر رکعت میں سور اخلاص پڑھے بھیوں جنہ موٹی آیا مدینہ اچھی صحابہ ذکر کہوں کوب نووہ کے ہوتی اندو صحابہ ضرور ذکر کا ناوہ اللہ جے نبی جے آلو جنہ مرگا اللہ جے رسول ہی جے کوئی توہاں امیر مقرر کہوں جنیب کا صورت پڑھ دو تو انہیں جے پویاں وری سور اخلاص ضرور ملائیں دو ہر نماز دے اندر پانچ سو قرآن مانو کے سرے ہو سرے پچھن تھا اللہ جب آنا چھو ہر صورت کھاں پہے تو سور قلو واللہ وحد چھوٹے پڑی یہ اللہ جے رسول مکن سورت سام محبت آئے چھوٹن میں رب جی توہید جو بیانا قلو واللہ وحد پیغمبر تو جو اللہ اکیل ہوا اللہ سمد اللہ بے نیازہ لم یا لد ان کے کھیجنوں کو نے ولم یولد نکیمہ جاہو آئے ولم یقل لہو کوفوان احد انہیں جو کوب مٹن آئے کو سانی کونے کو برابر کونے مکن سورت سام محبت آئے ہارے اللہ جی نبی تک جواب لنے کہرو عظیم کہرو عظیم جواب آئے پانچ فرمائیں تا حبوک ایاہا ادخالک الجنہ انہیں سورت دی محبت تو کہ جنت میں داخل کر دی انہیں سورت دی محبت تو کہ جنت میں داخل کر دی مسلمانوں انہیں سورت سام محبت رکھو جے کہ نے رب سامحبت رکھو تھا انہیں صورت سامحبت رکھو جے کہا رب دی توہید سامحب برے اللہ ہاں نے اللہ صورت میں چھاچے ہوا ہے اللہ اکیڑ ہوا اللہ اکیڑ ہوا اللہ بکونن اللہ ٹیکونن اللہ چار کونن رب اکیڑ ہوا پرسان مسلمان نے کیڑا عقیدہ پیش گیا کیڑو عقیدوں پیش گئو کہیں جان حالہ وٹھاں مجھے سامو کتاب کھنی جو توہاں کی دکھا رہاں اوے چون تھا دنیا جی ہر شئے خود خدا ہے وعدت الوجود وعدت الوجودی لفظی مانا چھائے دنیا میں جے کہ وجود نظر اچھن پہا در حقیقت یہ ظاہری وجود ہیں حقیقت میں وجود صرف ایک اللہ جو آئے مخروف حقیقتیں موجود کونے نوز باللہ سم نوز باللہ یہ سب اللہ وعدت الوجود یو ایڈو گندو عقید ہوا غلید عقید ہوا جہاں ہر شائع کے ہر مخلوق خدا جو ترجو نہیں شریع ہو پر تمارسو ایڈا مارو بن جن پینجے کتابن میں ان بچھڑے عقیدے جی تبلیغ گئی یا وقالت گئی بچھڑے عقیدے جی دل نتیج آئے واقعوں بدھائیاں دل نتیج آئے پر حق بیان کرنو آئے حق کے واضح کرنو آئے حق تمہا چاہی پیچی منے کتابہ تذکرت الرشید انہیں میں مانات ہنن جکرِ عالم میں کھائیں کہنے مانو پچھو سائیں بلا زامن علی جلال آبادی کیرہ زامن علی جلال آبادی کیرہ تمہا سنجانو تھا جی بابا ہاؤ یو توحید میں غرق ہو توحید میں غرق ہو ورہو نیک انسان ہو ورہو نیک انسان ہو توحید میں غرق ہو پر توحید کیری تو وہاں کے بدایاں تو وہ توحید کیریہ جوے تو ہکدفے ہندوستان جے شہر سہرنپور میں آئے ہو سہرنپور انڈیا جو مشہور شہرہ دون جو مرید آنیوں بچی پہتیوں مرید آنیوں کیرہ ہوئیوں کتاب میں لکھے لائے جے کہ بازاری عورتوں ہوئیوں جے کہ بازاری عورتوں سہر پیر صاحب جو مرید آنی ہوئیوں سببچی پہتیوں پیر صاحب سمجھنی کے لیے ٹھو جسرنپور پوچھے ہیں ہکڑی مکہ نظر کون تھی ہے جے بنا ایاب انکہ یاد ہوئی ایاب انکہ یاد ہوئی دیہا ہکڑی نظر چھونا تھی ہے جے وہاں کتے ہیں جی حضرت انہیں چھوئے تو بابا آؤں گناہ کا رہیا مجھو مہ کارو آئے زندگی بچھڑائی میں گزری آئے آؤ انہیں مہ ساں پیجے پیر جے سامو کیے مجھا مرشد جے سامو کیے مجھا کیے مجھا دین جے کرے سامو کون آئی ہے بیو صاحب اللہ حکم عورت کے گرائے برتوں بابا تو چھوکو نائی ہے مجھے سامو جیتماد بزر گئے ہو نیک مانو آئے ہو مرشد آئے ہو آؤ گناہ گار کارو مجھو مہ روسی آئے ہیں سجی زندگی گناہ میں گزری آئے تو ہاں جے سامو آؤ کیا چاہا انہیں کرے کون آئی ہے ہانے جملو بدھو دل نتیج آئے تو بیان کرے ہیں دل نتیج آئے پر حق کے بیان کرنو آئے پیر صاحب میں جی مرید آنی کے چوئے تو کہ کرنے والا کون ہے کرانے والا کون ہے وہی ایک تو ہے نوز بالا مانا چاہت بچھرائی کرنوارو کئر کرانوارو کئر نوز بالا سم نوز بالا وہ اللہ ہے بچھرائی کرنوارو کرانوارو وہی تو ہے انہیں عورت جواب چھارو انہوں سندھنے کتاب میں لکھے لائے انہوں عورت چاہو تا آؤ ایاں بچھڑی عورت پر توہ جڑے مرشد جے موتے مٹن با پسند کون تھی گئے منہ ان کے کابڑائی تہن مانو رب جے بارے میں کہ لو گندوں جو بلو چاہوائے تا پچھڑائی جے کہنے کرے تو کرائے تو نوز باللہ سم نوز باللہ وہ اللہ تعالی ہے استغفر اللہ نکلِ کفر کفر نباشر نباشر یہ عقید آئے عبادت الوجود کائنات و گندوں غلیص تری نقید شکسال بن فوضان فضواللہ سعودی عرب جیدال میں دینہ اجام موجودہ الحمدللہ نوے سالن جو آئے کہ مانو پچھو انجا فتاوین المنتقہ موجودن پنجھ جلدن میں بے جلدن میں فتوہ آئے کہ مانو پچھو یہ عقید آئے انجا جا کہ قائلن تنجے بارے میں چھاتا تکیت کہ ہم اکفر اہل الارض دھرتی تے رہنوارا جبکہ کافر ہیں تین میں بدترین یہ عبادت الوجودی ہے ہم اکفر اہل الارض چھانے کرے شیخیہ جملہ چاہیا ہندو بطن جو پوجھاری آئے پر ٹیٹی کروڑ جو تعداد آئے گروہ تعداد ٹیٹی کروڑ خدا آنے کے منین تھا دی انشنٹ انڈیا جندر آرسی دت لکھے ہوا ہے رومیش جندرہ دت لکھے ہوا ہے اسی ٹیٹی کروڑ خدا آنے کے منین ہوتا بیروبن آدمانی قدیم سندھ جندرہ لکھے ہوا ہے اسا ہندو ٹیٹی کروڑ خدا آنے جا پوجھاری ہے پر وحدت الوجودی بدبخت وہ ٹیٹی کروڑ تا ہی بس کنت ہو کرے وہ چوئے تو دنیا جی ہر شئے خدا ہر شئے مکہ بدایو انہمانو سورہ قل ہو واللہ وحد جو انکار کرے سنیو یا کون کرے سنیو اللہ چوئے تو اللہ اکیل ہو کون جو سانی کونے کو برابر کونے ہی چواندہ سب انسان ہر مخلوق خدا ہے اللہ اکبر حالان کے طواقے پودائیں تو ہدا اللہ تعالی جو ہکڑو نالو قرآن میں حکدف ہو آئے ہوا اللہ جو ہکڑو نالو قرآن میں صرف حکدف ہو آئے ہوا کو نالو کرو السمد اللہ السمد السمد نالو قرآن میں صرف حکدف ہو آئے ہوا جی جی مانا چاہے کترا مفسرین جا کوالن پر امام اکرمہ چوئے تو اللہ زی لا یخرجو منہو شائعن چوئے تو السمد ان کے چیبو آئے جی مانا کاب شائع باہر نہ نکرے کاب شائع باہر نہ نکرے چیکنے تمہ چو تھا ہر شائع خود خدا ہے تنوز باللہ تمہ اللہ جے السمد ہو جانا جو انکار کرے شائع کی کلو غلیس عقید ہوا مرکہ